اسلام علیکم دوستو آج ہم جانیں گے محمد بن قاسم کے بعدے میں جب انہوں نے سندھ پر حملہ کر کے وہاں پر فتح حاصل کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا تھا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں عراق کا امیر حجاج بن یوسف سندھ کی لڑائی کی طرف اس طرح متوجہ تھا جیسے وہی اس فوج کی کمان کر رہا ہے ہر تیسرے روز اس کی ڈاک سندھ پہنچ جاتی تھی وہ خطوں کے ذریعے محمد بن قاسم کو سیاست اور دیانت اور جنگ کے اصول بتلا کر ان کا پابند رہنے کا حکم کر رہا تھا اور اسی کے ساتھ اس سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور ان کے مال اور ان کی زمینوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جانا چاہیے وہ سب ان خط میں لکھا ہوا تھا حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایک خط میں لکھ کر بھیجا تھا کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو لڑنے والوں میں سے جو تم میں امان طلب کرے ان کو ضرور امان دو کسی قوم کا سردار اگر تم سے ملنے آئے تو اس کو عزت کے ساتھ اور تحفہ کے ساتھ روانہ کرو جو وعدہ کسی سے کرو اس کو ضرور پورا کرو تمہارے ہر کام اور تمہاری ہر بات پر سندھ والوں کو پورا پورا بھروسہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے جب دریا کو پار کر لیا اور راجہ داہر سے ان کی لڑائی شروع ہوئی تو ان کے پاس حجاد بن یوسف کا یہ خط پہنچا تھا جس میں لکھا ہوا تھا پانچ وقت کی نماز پڑھنے میں سستی نہ کرو زبان پر ہر وقت خدا کا نام جاری رکھو اگر تم اللہ تعالی کے فضل کرم پر بھروسہ رکھو گے تو اقین ان تم کو ضرور کامیاب کرے گا یہ خط کسی خلیفہ راشید یا متقی پرہیزگار امیر کا نہیں تھا بلکہ ایک ایسے امیر کا فرمان تھا جو دنیا اسلام میں سب سے بڑا ظالم اور فاسق کے نام سے مشہور ہے لیکن اس حقیقت پر وہ بھی اتمنان اور یقین رکھتا ہے کہ مسلمان قوم کی فتح اور کامیابی صرف اور صرف خدا تعالی کی بندگی اور خاص کر نماز کے احتمام اور پابندی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے برامن آباد کی فتح کے بعد جب محمد بن قاسم وہاں کا تمام انتظام کر چکا تو بہت سے مندیروں کے پجاری ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہندووں نے مسلمان سپاہیوں کے ڈر سے بتوں کی پوچھا کرنے کے لیے مندیروں میں آناک بہت کم کر دیا ہے جس سے ہماری آمدنی میں فرق آ گیا ہے مندیروں کی مرمت بھی نہیں ہوئی ہے لہذا ہمارے مندیروں کی تعمیر اور مرمت اور ہماری آمدنی کا جو نقصان ہوا اس کو آپ پورا کریں گے محمد بن قاسم اس معاملے میں اپنی رہ سے کوئی فیصلہ نہ کر سکے تب فوراں حجاز بن یوسف کے پاس اپنا خط روانہ کیا اور برامنوں کے مطالبے کی تفسیر لکھ کر مشورہ طلب کیا تب حجاز بن یوسف نے محمد بن قاسم کو یہ خط لکھا تمہارے خط سے معلوم ہوا ہے کہ برامن آباد کے ہندو اپنے مندیروں کی عمارت درست کرنا چاہتے ہیں چونکہ انہوں نے تمہیں اپنا بادشاہ مان لیا ہے لہذا ان کو اپنے معبود کی عبادت میں آزادی حاصل ہونی چاہیے اور کسی قسم کی زبردستی ان پر نہیں کرنی چاہیے اس خط کے آنے کے بعد محمد بن قاسم نے برامن آباد کے تمام بڑے بڑے پجاریوں کو بلا کر ان کے حقوق کی تحقیق کی اور راجہ داہر کے زمانے میں سلطنت کی طرف سے کیا کیا ریایت برامنوں کو حاصل تھی سب کو معلوم کیا اس کے بعد شہر میں یہ اعلان کرا دیا جو لوگ اپنے باپ دادا کے مذہبوں کے پابند ہیں ان کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے اور کسی شخص پر کوئی دباؤ نہیں ہے برامنوں کو دان اور بھینٹ جس طرح وہ پہلے دیتے تھے اب بھی دے اپنے مندروں میں خلے طور پر پوجہ پارٹ کریں اور سرکاری مال گزاری میں سے تین فیصد برامنوں کے لیے الگ سے خزانہ جمع کیا جائے اور اس خزانے سے برامن جس وقت چاہے اپنے مندروں کی مرمت اور ضروری سامان کے لیے خزانے سے مال نکال سکتے ہیں مسلمانوں نے اس بات کا حد سے زیادہ خیال رکھا کہ ہماری حکومت سے ملک سندگے کسی بھی قوم کو اور کسی بھی مذہب کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے انہوں نے کمزور لوگوں کو طاقت دی لیکن طاقتور لوگوں کو کمزور نہیں کیا جب پورا سندھ فتح ہو چکا اور ہندوستان کے کئی علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تو محمد بن قاسم نے وہاں کے غیر مسلموں پر ٹیکس مقرر کر دیا اور اس کی وصولی کے لیے انہی میں سے بعض لوگوں کو مقرر کر دیا اس بات سے ان کو یہ یقین دلانا تھا کہ اسلامی حکومت کے نزدی غیر مسلم قوم بھی احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اور ان کا مقام بہت نوچا ہے اس کے بعد براہمانوں کی ایک جماعت محمد بن قاسم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ لوگوں کے غم اور شادی کے موقع پر جو ان کو خیرات دی جاتی تھی اور جو حدیت دی جاتے تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں اس کا علاوہ بتخانوں میں بتوں کے نام پر جو بھینٹ اور نظریں دی جاتی تھی اس کا خاص حصہ ان کے حصے میں آتا تھا بتوں کی پوجا کے لیے آس پاس کے جو لوگ آتے تھے وہ بھی ان کی مدد کرتے تھے اب یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا ہے علاقے کے لوگوں نے بھی براہمانوں کی اس بات کی تصدیق کی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بتخانوں میں پہلے کی طرح ان کا اثر اور ان کی عزت باقی رہے اور ان کے مندروں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے محمد بن قاسم نے یہ صورتحال حجاج بن یوسف کو لکھی تو اس نے براہمانوں کے مطالبے کو صحیح قرار دیا اور ان کی مرضی کے مطابق اس پر عمل کرنے کی تاقید کی ہندوستان کے سب سے پہلے فاتح محمد بن قاسم صرف ساڑھے تین سال اس جنگہ پر رہے اس تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے پورا ملک سندھ اور پنجاب وغیرہ کے بہت سے حصے بھی فتح کیے اور ایک مضبوط اور بہت بڑی اسلامی حکومت قائم کی سن ترانوے ہجری میں وہ سندھ آئے تھے اور پچانوے ہجری میں سندھ کی فتح مکمل ہوئی سندھ کی فتح کے بعد نظام خلافت میں کچھ گھٹ بڑی ہو جانے کی وجہ سے محمد بن قاسم کو آگے کی کاروائی کے لیے روک دیا گیا اور سلطنت کے تمام عہدوں سے ان کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد ہندوستان پر مختلف دور آئے لیکن مسلمانوں نے تین سو برس تک پھر ہندوستان پر کوئی حملہ نہیں کیا تقریباً تین سو برس اسی حال پر گزر گئے چوتی صدی ہجری کے درمیان میں سندھ کا نظام بلکل بدل گیا کچھ ہندو راجاؤں نے اس پر قبضہ کر لیا ملتان کا تخت قراستہ کے قبضے میں چلا گیا پنجاب کا راجہ قراستہ کو ہر طرح کی مدد دے رہا تھا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے